آج کل گاجروں کو موسم ہے اور گاجر کو خاص کر ہم جیسے لوگوں کا سیب بھی کھا جاتا ہے کیونکہ گاجر کی افعاد یہ دوستو سیب کے برابر ہے گاجر میں کیلشیوں پوٹاشیوں ویٹمین اے بی سی اور اے موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس میں قدرتی اجزاء بھی پہ جاتے ہیں گاجر ایک قدرتی انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کینسر کے خلاف اوت مدافعت پیدا کرتا ہے یعنی کہ کینسر کے جرسیموں کو ختم کرتا ہے گاجر کے اندر جرسیم مارنے کی پاور پی جاتی ہے طاقت پی جاتی ہے پرانے زمانے میں دوستو اس کو پیٹ کے کلے مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا دوستو گاجر بینائی کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے دماغی کام کرنے والے افراد کے لیے دوستو گاجر کسی نعمل سے کم نہیں ہے گاجر کے جوز کا بقاعدہ استعمال بال، ناخر اور ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے دوستو روزانہ گاجر کو جوز پینے سے آپ کا جگر صحت مند اور اس میں دوستو خاص کر انسر کو ختم کرنے کی اصلاحیت بھی پائی جاتی ہے گاجر کو جوز گردو اور لبلوے کو دوستو طاقت دیتا ہے گاجر خاص کر قوت مدافعت میں بھرپور اضافہ کرتا ہے گاجر کھانے سے دوستو قبض نہیں ہوتی یعنی اگر قبض ہو اور گاجر استعمال کی جائے اس کنڈیشن میں تو قبض کو ختم کیے جا سکتا ہے گاجر دوستو خون میں شکر اور کوڈسٹرون لیول کو نارمل کرتا ہے گاجر میں تمام سبزیوں سے زیادہ غزائی آتا ہے یرکان والی مریض اگر دوستو گاجر کو ایک ہفتے تک پروپر استعمال کرتے تو انشاءاللہ وہ یرکان سے افاقہ حاصل کر سکتے ہیں یہ جسم میں ایچ بی لیول کو یعنی جسم میں خون کی مدار کو بڑھاتا ہے یہ رنگ کو نکھارتا ہے اگر تو آپ کا رنگ ٹھیک نہیں ہے آپ کہتا ہوں کہ میں ڈارک دیکھتا ہوں یا میرا رنگ ساملہ ساملہ ویسے کلر بہت خوبصورت ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا نکھار آ جائے آپ گاجر ضرور استعمال کریں گاجر خاص کر دوستو پیشاب میں جلن اور بدگو کو ختم کرتا ہے دل کی دڑکن میدی کی تکلیف گیس جلن بدحضنی میں دوستو گاجر بہت ہی شامدار ریزلٹ رکھتی ہے کچھی گاجر کو اگر بطور سالات استعمال کیے جائے تو اس میں بے حد مقدار فائبر کی پہی جاتی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کھانا ہے احتیاطی تدبیر دوستو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو دھوکر استعمال کرنا ہے کیونکہ پیٹ میں اگر مروڑ پیدا ہو تو اس صورت میں آپ اس کو لمگ لگا کر بھی کھا سکتے ہیں کھانوں کے دوران وقفے سے کھائیں یا سب نہار موئی کھائیں دوپہر کے کھانے کے ساتھ تو دوستو اس کو بطور سلاعت کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور اس ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں